پختون قومی عدالت کے نام سے ایک یہاں پہ ایونٹ تھا اور اس کے اوپر ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو ایک کلادنگنظیم ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اس کے بعد چونکہ حالات یہاں پہ کشیدہ ہوئے اور اس کے اندر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے اور اس میں دونوں طرف سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور لا این آرڈر کی ایک سیچویشن ہے ہمارے صوبے کے اندر تو تمام پارلیمنٹرین نے متفقہ طور پر ایک راضات پاس کی کہ ہم اس پر بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں حصہ موجود ہیں اور پارلیمانی لیڈر تمام پارٹیوں کے اس کے علاوہ اور نوائندرگان تمام پارٹیوں کے حکومتی طرف سے بھی اور ابوزشن کی طرف سے بھی اور انہوں نے مجھے اپنا مشہل بنایا ہے اس کے اندر کے میں اس کو لیڈ کروں اور اس مسئلہ کا حال لکھا لے کیونکہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور ہماری زیمینداری بنتی ہے کہ ہم اپنے صوبے میں امن و امان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے اندر اپنے لوگوں کی جان و مار کی حفاظت کریں تو اس حوالے سے میں سب کا شکر گزار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم نے فیڈرل گورمنٹ سے رفتہ کیا اور فیڈرل گورمنٹ نے بھی اس بات کو خوشائند کہہ کر اس انہوں نے ہمارے ساتھ اس بات میں اماد گئی کہ کال ان کی طرف سے انٹیر منسٹر جو ہیں وہ یہاں پر پشاور آئیں گے اور کال انشاءاللہ تمام جو اور پارٹیاں ہیں ہماری ان کے مشہران کو بھی ہم نے دعویٰ دی ہے ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے اور ساتھ میں فیڈرل گورمنٹ کی رفتہ کی جو ہے ایڈر منسٹر کریں گے اور کال بارہ بجے سی ایم ہاؤس پشاور میں یہاں پہ ہی میٹنگ ہوگی جیسے میں میں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ مل بیٹھ کر ہم اس صوبے کے لیے اس صوبے کی عوام کے لیے پاکستان کے لیے امن و امان کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کہ جیسے یہ مسئلہ حال ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں اللہ پر پوری امید اور یقین ہے کہ ہماری نیت صاف ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہوگا میں تمام اپنے پارلیمنٹیرینز کا تمام ان لوگوں کا جو اس پر کردار اضاء کر رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کا شکر رضال ہوں کہ وہ اس موقع پر اس چیز کے رضال سمجھتے ہوئے میں از ایسی چیف منسٹر از ایسی گورنمنٹ آف کیپی سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اس پر ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اللہ مجھے ٹھول کامحاب کا کوئی تعداد تو فکر آگیا تھا مسئلے مجھے حل کو صفانی ایسی طرح